بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و برکاتہ و اٹھیں کیوں کیا حال ہے سر اللہ کا شکر ہے آپ سنوے آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک الحمدللہ سر اب آتے ہیں آج کے پہلے سوال کی در سر یہ الویدہ ماہ رمضان ہے کیا اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے اس بارے میں بتائیں در الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سید المسلیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد جی سلام علیکہ یا سیدنا مولانا 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 مول جس کو آپ چاند رات کہتے ہو چاند رات کے وقت بھی گایا جاتا ہے سنا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے یہ اس سے نا آپ اسلامی تھیم کہہ سکتی ہیں یہ ایک مذہبی طرح ہے جو کہ مسلمانوں میں یہ خاص طور پر برنسگیر کے جو ممالک ہیں ان ممالک میں یہ گایا جاتا ہے سنا جاتا ہے پڑھے زوق شک سے گایا جاتا ہے اور جہان تک آپ نے کہا کہ کیوں وہ اس لیے کہ ایک مذہبی لگاؤ اس کے آپ کہہ سکتی ہیں جیسے کوئی بھی مذہب سے چیز ریلیٹ ہوتی ہے اسے اپنے طریقے سے منایا جاتا ہے یا اپنے طریقے سے گایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے جس جو بھی آپ کہہ سکتی ہیں یہ ایک مذہبی رجعان ہے ایک مذہبی تھیم ہے جو کہ مسلم لگوں میں یہ سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اچھے سر علیویدہ ماہ رمضان کی شریح حیثیت کیا ہے ویسے تو شریح میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی ایسی حکم ناما نہیں آیا کہ یہ آپ نے رمضان کے مہینے میں جب الویدہ ہو رہا ہے رمضان آپ نے گھانا ہے یا پڑھنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں بعض میں اسلام میں داخل ہوئی ہیں جسے آپ مختلف نام آپ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے ماہ رمضان سے محبت کا وہ کہہ لے ترانہ کہہ لے اسلام سے محبت کا ایک ترانہ کہہ لے یہ سنا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اور بڑے زوک شوق سے یہ گایا جاتا ہے اور بڑے زوک شوق سے یہ سنا بھی جاتا ہے الویدہ ماہ رمضان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے ہاں یہ فائدہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت چھیک ہے اگر تو آپ اس نیت سے وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اگلا رمضان بھی ایسے ہی آپ کے نصیب میں لائے اگلا سال بھی آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے ایک سال اپنی زندگی کے لیے اور مانگ لیا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے تو آپ اس مہینے میں سابر ہو جاتے ہیں شاکر ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اندہ سال بھی جب آئے تو آپ اسے طرح سے سابر اور شاکر رہیں اور اس دوران جو پورے آپ کے گیرہ مہینہ گزرتے ہیں اگر آپ کے جو اثرات جو رمضان والے اثرات ہیں وہ آپ کے اندر رہیں اور اگلا رمضان آ جائے تو کیا ہی بات ہے انسان سابر بھی ہو جاتا ہے انسان شاکر بھی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان کو بھی بجالاتا ہے پہ لیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ماہِ رمضان میں شیطان کو قیومتا ہے تو انسان کو ایک کھلی چھوٹ ہوتی ہے نیکیاں کرنے کی اور اپنی براہیوں کو دفن کرنے کی انسان کیوں کہ اچھائیاں اور براہیوں کا ایک مرکب ہوتا ہے اس نے اپنی براہیوں کو ماہِ رمضان میں کم سے کم کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہِ رمضان میں нения ربنا میں مساجد میں روزا یہ دیکھیں جو دیکھیں идے لوگمیں اپنے لڑوں مجھے والاج Xiaomi نواز کا بکشência کے پاس Aqui جو دیکھتے ہیں پاکیزگیدی Judge کی اینسان میں جاتی ہے کہ ис historic سنت ہے روزہ نبی پاک کی سنت ہے اور فرض ہے اللہ پاک کا حکم ہے آپ اللہ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ عمل کرتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ اگلا ماہ رمضان بھی آپ کو نصیب ہو آپ یہ سنتے ادا کرتے رہیں اللہ کے احکامات پر آپ عمل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچت کا چکے یہ مہینہ ہے نمضان کا پہلا آشار کیونکہ رحمت مغفرت کا ہوتا ہے اللہ پاکی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے اس سے بڑا عجر کیا ہوگا اسے بڑے خوشکسپسی انسان کی کیا ہوگی اور تیسرا نجات کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کوئی مسلمان آن جیسا کوئی بندہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا اپنے مغفرت اصل نہیں کر سکتا نجات گناہوں سے نجات اصل نہیں کر سکتا میرے خیال ہے وہ بدقسمت بندہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا پورک نصیب ہوتا ہے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے آپ نے دیکھا ہوتا کہ خواتین اپنی گھر کی خواتین کو لے لیں وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں اور ساتھ عبادت کا بھی وقت نکالتی ہیں تلاوت بھی کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ حضو میں کام کرتے ہوئے بھی کچھ نکچ وہ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں کوئی نات پڑھنی ہوتی وہ ایک اسلامی محور بنا ہوتا ہے ہاتھ پر اپنا ساتھ عباد والی ٹوکیاں آپ کو نظر آئیں گی لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے مسجد سے آتے ہوئے نظر آئیں گے دروش شریف آپ کو پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے ایک محور کا بن جاتا ہے پر یہ اس ٹھیم یہ جو میں نے کہا ہے نا الویدہ ماہ رمضان الویدہ اس ٹھیم کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم ایک اپنی عزیز چیز کو ہم جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے طرف سے ہمیں تحفہ ملے رمضان کہ یہ روزیں وہ جب جا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو الویدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس خیش کا ادھار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی زندگی دینا کہ ایندہ سال بھی ہم یہ رمضان کا محنہ دیکھ سکیں اور زیادہ زیادہ سواب واصل کر سکیں اور زیادہ زیادہ اللہ پاک کا پر واصل کر سکیں سن لاسٹ میں آپ ملاحظہ رپورٹ پروگرام کے ناظرین کو افتاری کے حوالے سے کچھ خاص پیغام دینا چاہیں گے اچھا یہ پیغام یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کی ہے عام طور پر اس قسم کے سوال آتے نہیں ہیں عام طور پر لوگوں کو اس بارے میں اتنی اگئی بھی حاصل نہیں ہوتی زیادہ تھا روزے کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے مائے رمضان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے نمازیں یہ فطرانہ اور اس کے علاوہ یہ جو ذکان وغیرہ دیتے ہیں اس کے بارے میں افتار اور سہر کے بارے میں لوگوں کو اگائی ہونے چاہیے کہ افتار اور سہر کو کون سا ایک ایسا عمل ہے کوئی کون سا ایسا کام ہم کریں جس سے ہماری نیکیاں بھی ہوں اور اس کا کوئی ہمیں کوئی فیادہ بھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ افتار سے قبل آپ جو بھی دعا مانتے ہیں اللہ پاک سے دو ایسے مواقع ہیں میں نے جو پڑھا ہے جہاں تک پڑھا ہے علماء کرام بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک افتار کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہو یہ آپ کی بہنی قبول ہوتی ہے اور ایک یہ جو نمازِ جمعہ کی عزائیگی آپ کر رہے تو اس سے قبل جو خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی والا خطبہ پہلا خطبہ جب ختم ہوتا ہے اور بیچ میں ہے پہ شمام صاحب جو وہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ دوسرا خطبہ شروع اس کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس درمیان میں جو آپ دعا مانتے ہو اللہ پاک آپ کی وہ دعا کی قبول فرماتا ہے ویسے تو اللہ پاک بڑا مسبب اس دعا پر آپ جو کی دعا مانگیں گے وہ اللہ پاک کر جاتی ہے اور اس کے نام قبول ہوتی ہے جب تو بدیر اور دعا کی قبول ہو جاتی ہے لیکن یہ دو ایسے اوقات ہوتے ہیں ایک نماز جمعہ والا اور ایک افتار سے قبل یہ ابھی بھی آپ کے ایک دو روزے پڑے ہوئے ہیں افتار کے وقت جو لوگ آگے این ٹائم پہ افتاری پہ بیٹھتے ہیں وہ لوگ اس چیز کا خیال کریں سارا دن کا آپ نے روزہ رکھا ہے یہ روزہ قبول کرانے کا ٹائم ہے یہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس دو چار منٹ پہلے آپ افتار پہ آگے بیٹھ جائیں اور اللہ پاتھ سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاتھ آپ کی وہ دعا قبول کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر مرزا صاحب آپ کے اس پروگرام میں مجھے آپ کی دو باتیں بہت اچھی لگیں جو کہ آپ نے کہا کہ رمضان میں انسان صابر اور شاکر ہو جاتا ہے صبر اور شکر کرنے والا جیسا کہ کسی پر اگر مشکل آتی ہے کوئی امتحان کی گھڑیاتی ہے تو اگر وہ صبر کا دامن تھامے رکھے صبر کرے تو آگے اس کے لیے پھر آسانیہ ہی آسانیہ ہیں اور اگر اسے اللہ نے سب کچھ ادا کیا ہے حسن دولت صحت سب سے بڑی دولت جو ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے تو سب سے بڑی رمضان کی یہی بات ہے کہ ہم اس میں صبر اور شکر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں مبارک اپنے اختتام پر ہے اور عید آنے والی ہے میرے یہ دعا ہے کہ اللہ اس رمضان میں مبارک کے سب کے آپ کی سب پریشانیاں دول کریں اللہ پاک سب کا اہامی و ناصر ہو اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ خان کو لیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ